امام زمان سرکارِ آلی وقار نورِ خدا وین برحق نور مولانا شاکر احمد حسینی حاضر امام کے مبارک نام پر صلوات پر دندارو اللہم صلی اللہم احمد و اول محمد دندارو آپ خود محسوس کر رہے ہیں کہ اتنے جوش و خروش کے ساتھ اور اتنے ولولے کے ساتھ آج ہم مولا کے گھر میں کیوں جمع ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا پر کے تمام مسلمانوں کو مختلف طریقوں سے عقیدت محبت اور خوشیوں کا اظہار کرتے ہوئے دیکھتے ہیں آج کا مبارک دین خاتم المرسلین سید الانبیاء سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات اللہ علیہ کہ ولادتِ با سعادت کا دن ہے دنیا بھر کے تمام مسلمان مختلف طریقوں سے اپنے آخری رسول کے لیے عقیدت کا اظہار کرتے ہیں خراجِ تحسین پیش کرتے ہیں اظہارِ تشکر کرتے ہیں مقصد سب کا ایک ہے ہر ایک یہ ماننے کو تیار ہے کہ محمد کا ہم پر جو احسان ہے اس کا بدلہ ہم قیامت تک نہیں چکا سکتے لیکن محمد کو ہمارے کس قسم کے اظہارِ عقیدت سے خوشی ہوگی اس میں اختلافِ رائے پایا جاتا ہے بعض لوگ جلسہِ سیرت اور جلسہِ عیدِ ملاد النبی مناقت کرکے اپنے فرائض سے سب اکدوش ہونا چاہتے ہیں بعض حضرات جلوس نکالتے ہیں آپ کو ہر جگہ ہری ہری جنڈیاں نظر آئیں گی جو غالباً اسلام کے ایک پرسکون اور امن کا پیغام دینے والے دین ہونے کی طرف اشارہ ہے انسان جس طرح بھی چاہے اپنی عقیدت اپنے محبت کا اظہار کرتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات اللہ علیہ رسول سروع زمین پر اس لئے تشریف لائے تھے کہ ان کی پیروی کی جائے ان کی اطاعت کی جائے یہ ہے اسلام جو رسول تمہیں دیتا ہے اس کو لے لو جس سے منع کرتا ہے اس کو چھوڑ دو رسول تمہیں کسی بات سے منع کرے کہ وہ چیز تمہیں کتنی بھی پیاری ہو تمہارے اختیارات سلب ہو جاتے ہیں ہاں رسول نے فرمایا کہ مجھے وہ پیارا ہے جو میری بات مانتا ہے اے علی ہم اور آپ تو اس امت کے ماں باپ ہیں اور ماں باپ تو وہ بچہ بہت پیارا ہوتا ہے جو بات مانتا ہے جو شریر ہوتا ہے والدین اس کو پیار نہیں کرتے ہیں نافرمان ہوتے ہیں اس سے محبت نہیں کر فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي جو میری پیروی کرتا ہے وہ مجھ سے ہے فَاگُورَا ہو کالا ہو چھوٹا ہو بڑا ہو احمر ہو عبیض ہو اسود ہو امیر ہو غریب ہو آقا ہو غلام ہو فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي جو میری بات مانتا ہے وہ میری جان ہے فَمَنْ أَسَانِي فَإِنَّكَ غفور الرحیم جو میری نافرمانی کرتا ہے اس کو میں تو کچھ نہیں کہتا اے خدا تو بخشنے والا ہے سلمان فارسی چلے ایران سے آتش کی پرستش کرتے ہیں رسول نے فرمایا میرے گھر کا ممبر ہے سلوات پڑے دنگا رسول نے فرمایا میرے خان وعدہ میں ہیں سلمان من اہل البیت سلوان میرے ایک فیملی کا ممبر ہے اور وہ جو چاچا ہے ابو لہب ہو ابو جہل ہو گھر میں چراغ ہیں گھر کے آگے گنگا بہتی ہے تبت یدا ابی لہبوں وطب ابی لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں جو محمد کے لئے برا چاہتا ہے جو کچھ اس نے کمایا اس کو کوئی فائدہ نہیں ابو لہب اور اس کی بیوی دونوں جائیں گے جہنم میں اس آگ میں جلیں گے جس کی ان دن جس کی لکنیاں وہ خود ٹونڈ کر لایا کرتی تھی گھر میں بات ہے باہر سے دور دیش سے آنے والے کو کہتا ہے ہم میرے گھر کا مہمان میرا بھائی ہے میرا بچہ ہے میری جان ہے اور جس گھر سے یہ سورج نکلا ہے گھر والے کہتے ہیں کہ ہم محمد کو نہیں مانتے آنکھیں چاہیے چھنی گئی ہو جن سے دل و جان کی روشنی وہ آسمان کے چان ستاروں کو کیا کریں جن سے دل اور جان کی روشنیاں اندر کی آنکھیں جن کی چھن گئی ہو انہیں آسمان کے چان ستاروں سے کیا فائدہ کیا ملے گی روشنی خدا فرماتا ہے اے انسانوں اے مومنوں تم پر میرا کرم گنان کا پاتھ آپ سنتے ہیں خاص طور پر ایسے دنوں میں ہو جی رو بھائی نے سات سرگنا کائیں کھلیا چھے دوار جس دن نبی محمد جنمیا جو لوگ قانون خداوندی کو نہیں سمجھتے جو لوگ خدا کے پلان کو خدا کی منشعہ کو خدا کے ارادے کو خدا کے عظم کو نہیں سمجھتے وہ کہتے ہیں کہ عرب کی دنیا جاہلیت میں پڑی ہوئی تھی جہالت کا دور دورہ تھا ہر طرح ظلمت اور تاریخی ہی تاریخی تھی تو خداوند تعالیٰ کی رحمت اور غیرت جوش میں آگئی یہ افسانوی زبان ہے جو ہم باری تعالیٰ کی ذات کے لئے استعمال کرتے ہیں ایک انسان ہے ہمارے عزت کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے ہمیں کوئی انسل کرتا ہے تو ہماری غیرت جاگ اڑتی ہے کیا خدا ہمارے جیسا کوئی انسان ہے کہ خدا کی بھی غیرت کبھی جاگتی ہے تو مطلب خدا کی غیرت کبھی سوئی بھی ہوتی ہے خدا کی رحمت کبھی جوش میں آتی ہے تو کیا خدا کی رحمت کبھی تھنڈی بھی ہو جاتی ہے کہ انسان کو جہالت میں دیکھ کر رحمت خداوندی نے جوش مارا اور محمد کو بھیج دیا گویا یہ کوئی اچانک اتفاقیہ کوئی واقعہ پیش آ گیا جی نہیں کنتو نبی انول آدم بینڈ الماؤتین میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم اب مٹی اور پانی کے بیش میں تھا خدا کی پلاننگ ہے خدا کا پروگرام ہے خدا کی منشاہ ہے خدا کا ارادہ ہے خدا کا عظم ہے بنی نو انسان کے لئے بہت پہلے سے خدا جو خود سوچ کے رکھتا ہے وہ ہوتا ہے حضرت ابراہیم نے اپنی اولاد میں اس کے لئے دعا مانگی تھی کہ میری اولاد میں محمد ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پانچ چھ سو سال پہلے کہا تھا کہ یاد رکھو میرے بعد ایک نبی آئے گا رحمت میں نجات دینے والا اسمہ احمد اس کا نام احمد ہوگا تو یہ کوئی اچانک کی بات نہیں ہے یہ کوئی یوں ہی خدا کی رحمت کے جوش میں آنے کی بات نہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْتَ فِيهِمْ وَرَسُولَمْ مِنْ اَنْفُسِهِمْ احسان کیا خدا نے مومنوں پر مومنین کہتے ہیں ہم نے احسان کیا خدا پہ یہ لوگ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ ہم نے اسلام لاکر تم پر بڑا احسان کیا ہے اپنا احسان مجتاو خدا نے تم پر احسان کیا ہے کہ ایمان کی طرف تمہاری رہنمائی کی ہے ورنہ تم کہاں پڑھے تھے تمہیں کون پوچھتا تھا تمہیں اگر اسلام اور ایمان کی طرف راہ ملی ہے تو احسان مانو خدا تھا تو کہتا ہے خدا کہ مومنین پر میرا کرم احسان کہ انہی کی ذات میں سے انہی کی بھائی بندوں میں سے ایک ایسا رسول بھیجا یطلو علیہم آیات ہی ان پر پڑتا ہے خدا کی آیتیں خدا کی آیتیں یہ خود بخود نہیں پڑھ سکتے خدا کے فرمان یہ خود بخود نہیں سمجھ سکتے انہیں سمجھانے والا چاہیے اور ہمیشہ کے لئے چاہیے ہمیشہ کے لئے چاہیے یطلو علیہم آیات ہی و یزکیہم اور ان کو پاک و پاکیزہ کرتا ہے کسی ایک زمانے کے لوگوں کو نہیں قیامت کے کانے والے لوگوں کو پاک و پاکیزہ کرنے کا انتظام خدا نے کیا ہے و یزکیہم و یعلمہم الكتاب والحکمہ ان کو کتاب بھی پڑھاتا ہے اور حکمت بھی پڑھاتا ہے انہیں قرآن کا ظاہر بھی سکھاتا ہے انہیں قرآن کی تعریل اور قرآن کا باطن بھی پڑھاتا ہے یہ خود قرآن کا ظاہر بھی نہیں سمجھ سکتے قرآن کا باطن بھی نہیں سمجھ سکتے اس لئے خدا نے تیچر کو بھیجا ہے اس لئے خدا نے معلم کو بھیجا ہے قد جاکم من اللہ نوروں و کتاب مبین خدا کی طرف سے نور بھی آیا ہے اور کتاب بھی آئی ہے کتاب کو اندھیرے میں رکھ کے تم پڑھ نہیں سکوگے پڑھنے کے لیے تمہیں روشنی چاہیے کتاب قرآن ہے روشنی نور محمد اور آل محمد ہے قیامت تک کے لیے سوال پر زندار ہوں کوئی اسماعیلی محمد کو آل محمد کے بغیر نہیں پہچان سکتا ہم نے آل محمد کو دیکھ کر محمد کی قدر شناسی کی ہے جس محمد کی آل اتنی آلی شان بادشاہ ہو وہ محمد خود کیسا ہوگا ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا لیکن ہم نے اپنے امام کے اشارے میں ہم نے اپنے امام کے فرمان میں ہم نے اپنے امام کے نور میں ہم نے اپنے امام کی ہدایت میں محمد کو زندہ ہوتا بندہ دیکھا ہے خدا فرماتا ہے تمہیں کتاب پڑھاتا ہے اور تمہیں سمجھاتا بھی علم بھی دیتا ہے اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے کبھی بھی اور نہ جان سکتے اگر محمد تمہارے بیچ میں نہ آتا وہ جہالت کے بیچ میں ایک روشنی کی کرن پھوٹی یا ایہا نبی اے نبی کتنا پیار سے خدا کہتا ہے اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاہِدَوْا وَمُبَشِّرَوْا وَنَزِیْرَوْا وَدَعِيًا إِلَى اللَّهِ بِحِزْنِهِ وَسِرَاجَمْ مُنِیرَا خدا تھکتا نہیں ہے محمد کی تعریف کر کے کہ اے محمد اے نبی ہم نے تم کو دنیا والوں پر گواہ بنایا ہے انہیں خوشخبری دینے والا انہیں درانے والا خدا کی طرف اس کے حکم سے بلانے والا اور ایک روشن چراز بنا کر گھر جائے نور محمدی ایک روشن چراز جو یوں فوٹا ہے روشنی کی کرنے یوں باہر نکلی ہے دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا میں پھیل گئی کر ایک دوسرے کے دشمن ہے آج محمد کی صحبت میں بھائی ہے خون کے رشتے سے بھی زیادہ مضبوط رشتے میں وہ بھائی ہے کر جس کو دیکھ کر میری آنکھوں میں خون آتا تھا آج اس کو دیکھ کر میری آنکھوں سے الفت ٹپکتی ہے وَسْكُرُوْ نِمَتَ اللَّهِ یہ خدا کی نعمت ہے تم پر وَا تَصْمُوْ بِحَبْ لِلَّهِ جَمِعَوْ خدا کی رشتی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور ٹکڑے ٹکڑے مت ہو جاؤ تمہیں ایک گرہوں میں باندھنے کے لیے محمد آیا ہے خدا کی رشتی کو مضبوطی سے پکڑو اور ٹکڑے ٹکڑے مت ہو جاؤ یاد رکھو اگر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تو نہ خدا کو تم سے کوئی کام ہے نہ محمد کو تم سے کوئی کام ہے بازار سے کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں ٹوٹی فوٹی چیز نہیں خریدے ہیں جو چیز سالم ہے وہ خریدتے ہیں ریجیکٹیڈ مال ڈیفیکٹیڈ مال ہم نہیں خریدتے ہیں خدا ریجیکٹیڈ ڈیفیکٹیڈ ٹوٹی ہوئے قوم کو ہاتھ نہیں لگاتا خدا کہتا ہے محمد ایک قوم چھوڑ کر گیا تھا قیامت میں ایک ہی جماعت رہنا ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے تو ہم یہ سمجھیں گے تم نے خدا کو بھی چھوڑا تم نے محمد کو بھی چھوڑا کیا حال ہوا ہے اسلام کا صرف سرخ یا سبز جھنڈیاں لہرانے سے صرف کے جلسے کرنے سے جلوس نکالنے سے نعرے لگانے سے تقریر کرنے سے اسلام ہمارے دل میں نہیں بستا ہے اسلام تو ایک روح جس سے محسوس کی جاتی ہے اسلام کوئی نعرہ نہیں ہے اسلام کوئی کمانے کے لیے چیز نہیں ہے جسے آپ دنیاوی اغراض کے لیے استعمال کریں اسلام ہماری جان ہے جو ہمارے اندر ہے ہماری زبان سے اسلام تبکتا ہے ہماری آنکھوں سے اسلام تبکتی ہے ہم اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں چلتے ہیں فلتے ہیں ہم مسلم ہیں دیکھ لو انہ سلاتی و نسوکی و محیائی و مماتی اللہ رب العالمین میرا جینا میرا مرنا میری عبادت میرے مناسق سب خدا کے لیے یہ اسلام ہے ہم کہیں بھی جاتے ہیں کوئی بھی کام کرتے ہیں کسی سے بات کرتے ہیں خدا کے لیے ہم اپنے خدا کو دیکھتے ہیں ہم کوئی ذاتی اغراض و مقاصد کو اسلام کے پاپ بابرکت اور مقدس نام کے آر میں کمانا نہیں چاہتے ہیں اسلام روح ہے اسلام ایک تعلیم ہے اسلام انسان بناتی ہے رسول فرماتے ہیں وَاِسْتُ لِيُوْتَمِيُ مَقَارِبُ الْأَخْلَاقِ میں دنیا میں آیا ہوں تمہیں انسان بنانے کے لیے تمہیں اخلاق کو اجازر کرنے کے لیے کہ ایک انسان کی کیا خصوصیات ہوتی ہے ایک انسان کی کیا خوبیاں ہوتی ہے تُخَلِّكُ بِأَخْلَاقِ اللَّهِ اپنی ذات میں اللہ کے اخلاق کو اپناو یہ اخلاق دینے کے لیے حضور فرماتے ہیں کہ میں تمہارے بیچ میں آیا ہوں خدا فرماتا ہے کہ میری دستی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور ٹکڑے ٹکڑے مت ہو جاؤ وَسْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ مِسْكُنْتُمْ اَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَسْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانَاً خدا کی اس نعمت کو یاد کرو بھول من جاؤ ماضی کو تاریخ کو اپنی بوری حالتوں کو مد بھولو آزم اسماعیلی بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم دنیا کے سیولائز قوموں میں شمار ہوتے ہیں کس کی وجہ سے کس کے حسان سے آپ ذرا امام کو مائنس کر کے سوچئے امام کو ہماری ذات سے دو گھری مادرس کے ساتھ الگ کر کے سوچئے کہ ہم کیا ہیں زیرو نکلے گا نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلے گا یہ امام کی ہدایت یہ امام کی برکات ہیں کھوجا اٹھا بوجا سے نکال کر آج اسماعیلی دنیا میں فخر کے ساتھ شمار کیے جاتے ہیں امام کی ہدایت تو بھننا نہیں چاہیے ماضی کو احسان فراموش کبھی نہیں ہونا چاہیے خدا فرماتا ہے رسول کے اور میرے احسانات کو مد بھولو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو میں دوسرے کو دیکھتے تھے تو تمہارے ہاتھ میں خارش آتی تھی کہ جنگلی سے تنوار کو پکڑوں اس کی گردن کاٹوں اور اس کا خون پیوں تو مجھے سکون ملے فَأَلَّ فَبَيْنَ قُلُوبِكُمْ کتنی پیاری بات ہے اس پر تمہارے دلوں کو ملاتی ہے آپ دنڈے کے زور سے چابوک کے زور سے جسمانی طور پر تو لوگوں کو ایک جگہ جمع کر سکتے ہیں لیکن ان کے دلوں پر حکمرانے نہیں کر سکتے ہیں آپ ان کے دلوں پر حکومت نہیں کر سکتے ہیں آپ آرڈر کر کے بہت سارے کام لے سکتے ہیں لیکن بہت دفعہ اکثر ایسا ہوا کہ ایک انسان خاموش بیٹھ کر ایک دنیا پر حکومت کرتا ہے اس کے سر پہ تاج نہیں ہوتا اس کا کوئی آرڈر نہیں ہوتا لیکن اس کی زبان اس کا پیار اس کی حکمت اس کی محبت اس کا موجزہ کہ اس نے دشمنوں کو ایک جگہ جمع نہیں کیا دلوں کو ملایا کل کہتا ہے کہ میں اپنے قبیلے کے لیے لب مرنے کو تیار ہوں آج کہتا ہے قبیلہ کہیں کی بات نہیں یہ فلان میرا بھائی ہے یہ مسلمان میں مسلمان انم المؤمن دکھوا مؤمن آپس میں بھائی بھائی ہے اگر میرے باپ نے بھی اس کو ہاتھ لگایا تو میں اس کا خون پی جاؤں کیونکہ یہ میرا باپ یہ میرا بھائی پہلے ہے اخوان فی الدین میرا دین کا بھائی ہے وہ تو میرا خون کا رشتہ ہے ختم ہو سکتا ہے یہ میرا دین کا رشتہ ختم نہیں ہوگا جنگِ بدر کو دیکھئے ایک طرف باپ ہے ایک طرف بیتا ایک طرف تچا ایک طرف پتیجہ دو طرف دو بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں ایک کفر کی طرف ایک اسلام کی طرف مسلمان مسلمان کے لیے اپنے باپ اور بھائی کے ساتھ چچا فتیجہ کے ساتھ لڑنے کو تیار ہوا لیکن اپنے بھائی کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوا ان پر کوئی دنڈا نہیں تھا ان پر کوئی ہنٹر نہیں تھا ان پر کوئی چابک نہیں تھا ان کے پاس میٹھی واری تھی رسول کا فرمان تھا انم المومنون ایخوا تم آپس میں بھائی بھائی ہو تمہارے دلوں کو پھیر دیا گیا ہے تمہارے دلوں میں ایک انقلاب برپا کر دیا گیا ہے بغیر کسی حکومت سے بغیر کسی رشوت کے بغیر کسی پیسے کے موجزہ اس کو کہتے ہیں ایک بادشاہ تخت پہ بیٹھ کر بھی بہت سے لوگوں کو نہیں جھکا سکتا ایک فقیر جھوپڑی میں بیٹھ کے ہزاروں کو اپنے سامنے چھکا دیتا یہ دل کی حکمرانی ہوتی ہے خدا فرماتا ہے یہ موجزہ ہے یہ محمد کی شان ہے میم محمد ہے سکھ دیوہ تین لوگ کا جانے بھیوہ یہ کوئی اس کے مارک لیوے سو ترگل سجین آفگت لیوے وہ تین بھیو کا تین جنم کا وہ بھید جانتا ہے تین لوگ کا جانے بھیوہ محمد سکھ دیوہ ہے وہ خوشحالی کا دیو ہے خوشحالی کا دیوتا ہے اس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں عراشی نام کا ایک آدمی رسول کے زمانے میں مکی زندگی تھی تقریباً اکثر یک قریش کی ایسی تھی جو رسول کو برا بھلا کہتے تھے تکلیف اور عذیتیں پہنچاتے تھے وہ عراشی تجارت کے گھر سے مکہ آیا کچھ سامان ساتھ میں تھا ایوان یا تجارت کا مال ابو جہل سے ساتھ کا پڑا اور کوئی نہیں ملا بڑا گھمنڈی بہت بڑا مکار اور فریوی رسول کا جانی دشمن لیکن بڑا تاجیر بزنس میں نے بہت بڑا بہت پیسے ہیں اس کے ساتھ بیچارہ سعودہ گری کرنے گیا تو فز گیا اس نے کہا مال دو پیسے لے جاؤ مال تو حضم ہو گیا پیسے کے لیے کوئی جواب ہی نہیں دیتا ابو جہل وہ بیچارہ پریشان پردیسی آدمی کہاں جائے قریش کے بڑے بڑے لیڈروں کے پاس گیا کہ میں غریب آدمی ہوں لٹ گیا یہ ابو جہل میرا پیسہ کھا گیا لوگوں نے کہا ابو جہل غلطی تو کرتا ہے اس کی غلطی ہے لیکن اس کو بولے کون جو اقتدار میں ہو جو کرسی پہ بیٹھا ہو جس کا اتنا دب دبا ہو کس کے دن فیرے ہیں کہ ابو جہل کے مو لگے بڑا طاقتور ہے ایک آدمی نے مزاکن کہا ایسا کرو وہ دیکھو محمد بیٹھا ہوا ہے مزا کرتے کرے محمد تمہارا مسئلہ حل کر دے گا جاؤ وہ دیکھو محمد بیٹھا ہے اس کے پاس جاؤ وہ تمہارے سارے مسائل حل کر دے گا تاکہ محمد ابو جہل کے پاس جائے اور نعوذ باللہ بے عزت ہو کر آئے عذیت برداشت کر کے آئے اس نے کہا محمد ایسی بات ہے ابو جہل نے میرا مال حضم کیا مجھے پیسے نہیں دیتا اچھا یہ بات ہے چلو حضور کجا ہر طرف سے پتھراؤ ہوتا ہے ہر طرف سے کانٹے اور غلازت پھینکے جاتے ہیں وہ شہنشاہ چلا ہے ابو جہل کے دروازے پر آواز دیتا ہے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ماجرہ ہوتا ہے دروازے پر دستک دی آواز آئے کون ہے میں محمد ہوں اور باہر آؤ خاموشی سے ابو جہل باہر نکل آئے کہو محمد اس آدمی کے پیسے چکا لو ہپنوٹائز کیا ہوا ایک پتلہ اندر جاتا ہے قیمت لے کر آتا ہے اس کے ہاتھ میں دیکھ کر کہتا ہے مجھے معاف کریں احران مخبوط الحواز یہ محمد اور یہ ابو جہل اتنے تھاٹ اتنا شور اتنا دگوہ اتنا بلا ظالم اور یہ محمد کیا ہو گئے ابھی ساہد چلے گئے اور ابو جہل قریشوں کے پیچ میں آیا تو لوگوں نے مذاب کیا ابو جہل ہم نے تمہیں زندگی میں کبھی ایسا نہیں پارا تھا یہ تمہیں کیا ہو گیا کہتے ہیں محمد کو دیکھ کر میں ایک پتلہ بن گیا تھا محمد کو دیکھ کر میں ایک پتلہ بن گیا تھا اس کے بعد مجھ پہ کیا گزری مجھے کچھ نہیں معلوم یہ محمد ہے یہ محمد کی روحانیت ہے خدا فرماتا ہے اے لوگوں اِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے وَقَانُوا شِعَانُ اور بکھر گئے آپس میں گیرو گیرو ہو گئے لَسْتُ مِنْهُ فِي الشَّيْءِ ان کے ساتھ اے محمد تیرا کوئی تعلق نہیں اندازہ کریں حساب کریں جائزہ لیں کہ خدا اور محمد کو کس سے تعلق ہے ان سے تعلق ہے جو اپنے دین کو جو اپنے دھرم کو سنبھال رکھتے ہیں جو دین کا حیال کرتے ہیں جو روح اسلام کو دیکھتے ہیں اسلام کیا کہتا ہے ذرا وقت ملے قرآن کی سورہ حجرات کو پڑھئے انچاسمی سورہ ہے قرآن حکیم کی کتنے پیار محبت سے نصیحتیں دی گئی ہیں کہ اے مسلمانوں اے مومنوں آپس میں کس طرح رہنا چاہیے مولانا حضر امام شاہ کریم الحسین صلوات اللہ علیہ مولانا نے فرمایا رسول کی زندگی سے ہمیں ایک کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ہر قسم کا نمونہ ملتا ہے لوگ کہتے ہیں رسول ارسوہ حسنہ ہے ارسوہ حسنہ ہے ایک بہتری نمونہ ہے ایک بہتری نمونہ ہے نمونہ ہمارے زندگی میں اپنانے کے لیے تعریف کرنے کے لیے نہیں اخباروں میں سرخیاں دینے کے لیے نہیں میگزنز نکالنے کے لیے نہیں اپنی زندگی کو سوارنے اور صدھارنے کے لیے قیامت کے دن ہم خدا سے یہ نہیں کہیں گے اے خدا ہم اپنے آفیس میں نماز پڑھتے تھے یہ اس کی تصویر اخبار میں چھپی ہے ہمارے پاس دوکیومنٹری پروف ہے ہم نے جلوس میں شرکت کی تھی ہے محمد تیرے نام پر محمد کہے گا دل کا کیا حال ہے ذرا اس کو وچیر کے بتاؤ تمہارے دل سے میں سوال پوچھتا ہوں تمہارے دل میں تم نے محمد تو کون سی جگہ دی ہے محمد ایک خلیم انسان تھا محمد اپنے بھائیوں کا اپنے پڑوسیوں کا دیندار کا خیال کرتا تھا وہ ہر بات کو برداشت کر جاتا تھا اس کی مٹھی زبان نے دنیا کو اپنے گلت میں لے ہے فَبِمَا رَحْمَتِم مِّنَ اللَّهِ لِنْتَلَهُمْ اے محمد خدا کی رحمت تھی کہ تُو ان لوگوں کے ساتھ نرمی سے اور پیار سے پیش آیا وَلَاوْ كُنْتَ فَضْدًا غَلِزَ الْقَلْ لَنْفَدُّ مِّنْحَوْلِقَ اگر تُو ان کے ساتھ گرمی سے اور تُو شروعی سے پیش آتا خدا کی قسم یہ تیرے پاس سے بھاگ جاتے یہ کبھی مسلمان نہیں ہوتے کبھی تیرے پاس نہیں بیٹھتے لیکن اے محمد دل کا وڑا میٹھا تھا تیری زبان بہت شیرین تھی دنیا کی تمام شیرینی دنیا کی تمام مٹھا محمد کی زبان سے نکلی ہوئی ہے اور وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ مٹھے بچنے بُلَاوْ وِرَا تو تمہارا مخماتی جڑکے ہیرہ وہ پیار سے پیش آتے تھے کانٹا دشانے والی ہے اس کے گھر میں جا کر عیادت کرتے کہ اممہ کیا تکلیف ہو گئے آپ کو وہ مسلمان بن جائے رسول اپنے صحابی کے ساتھ ایک دفعہ بیٹھے نماز کا وقت ہوا آزان دی دور کافروں کا ایک گروہ ہے اس میں بہت بڑی آواز والے ابھی محضورہ مسلمانوں کی نقل کر کے اس نے میں آزان دیوان تھے مدہ اکڑائی رسول نے فرمائے جاؤ پکڑ کے لاؤ کون ہے سب کو حاضر کیا گئے حضور نے فرمائے تم میں سے بلند آواز کس کی ہے اسی کی تھی جس نے نقلی آزان دی تھکھٹھا کرنے کے لئے فرمائے اس کو چھوڑو باقی سب چلے جاؤں تو مراحقین تو دے کہتے چلو ہماری جان تو بچی وہ بلے فس گیا رسول نے فرمائے آزان دو کہا محمد مجھے آزان نہیں آتی آپ نے اس کو سکھایا آزان اس طرح دی جاتی ہے اس نے آزان دی حضور نے چاندی کی بھری ہوئی ایک تھیلی دی اس کو ہماری کو نقل اتارے تھے اس کو تو نہیں چھوڑے میں خیال تو اس کے خاندان کو بھی نہیں چھوڑے کبھی ہیں کوئی ہمیں ایک برا کلمہ کہہ دیتا ہے تو ہم تو زمین آسمان ایک کر دیتے ہیں یہ پھر ہم عصوہ حسنہ کی بات کرتے ہیں ہم کسی سے بات کرتے ہیں مستقی کی معافی چاہتا ہوں اکثر ہماری زبان سے زہر نکلتا ہے ہماری زبان سے کانٹے برستے ہیں ہمیں بات کرنے کی طریقہ بات سننے کا صلیقہ نہیں اور ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں لبیگ اللہم لبیگ اے خدا تیرے فرمان پہ حاضر ہیں خدا کانٹوں کو ہاتھ نہیں لگاتا مولا فرما دے کانٹے بغیر کے خون بننے کی کوشش کرو رسول نے اس کے سر پہ پیار سے ہاتھ پھیرا اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا سینے پہ ہاتھ پھیرا تیچ پہ ہاتھ پھیرا ابھی چلھا جاؤ تمہیں جاؤ اب میں نہیں جاؤں گا دو گھڑی پہلے وہ مذاق اڑاتا ہے تھتھا کرتا ہے صرف ایک پیار کا ہاتھ پھیر دیا برکت والا ہاتھ اے محمد ان کو دعا دے دے یہ نہار ہو جائیں گے تیری دعاوں سے انہیں خانہ آباد کہہ دے بس پھر دیکھ لیں تیری دعاوں کے موتاج ان کے چہرے پہ پیچھ پہ ہاتھ پھیر دیا ہاتھ کیا پھیری اس کی کائنات پلٹ دی اس کی کائیا پلٹ گئی اس کی دنیا بدل گئی کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں مسلمان بنتا ہوں محمد مجھے کہیں بھی نہیں جانا یا رسول اللہ ایک گزارش ہے وہ نقلی اذان دینے والا ابھی مخدورہ کہتا ہے رسول اللہ ایک گزارش ہے کہو کہ آپ نے مکہ خطا کر لیا ہے مجھے خانہ کعبہ کا معزن بنا دیجئے واہ ہوئی ابھی پانچ منٹ پہلے دنوں مذاق اڑا رہا تھا وہ گرہ مجھے خانہ کعبہ کا معزن بنا دیجئے حضور نے فرمائے جا بنا دیا تیجئے تیرا دل پاک ہو گیا ہے ابھی تو اسلام کے نام پہ اذان دے گا زندگی بدل کے رکھ دے اس کے وہ پہاڑ سے اتر کے اپنے قوم کے درمیان آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا ایک ایسا نسخہ لایا جس کو دیتا ہے کائی پلٹ جاتی ہے جس کو دیکھو اس کے دنیا بدل رہی ہے کنکریوں میں مٹھی میں کنکری ہے وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ موجزہ ہے یہ محمد کا مقام اور محمد کی نرانیت ہے ان آیتوں کو بیان نہیں کرتا جہاں محمد کا ہاتھ خدا کا ہاتھ اور جہاں محمد کو دیکھنا خدا کو دیکھنا ہے محمد کے پیغام کی ہم بات کرتے ہیں ورنہ نہ محمد کی طرف ہمارے خراجی عقیدت مکمل ہوگی اور نہ نظام اسلام کبھی مکمل ہوگا جب تک ہمارے زندگی میں ہمارے رگوں میں ہمارے نس نس میں اسلام نہیں ہوگا اسلام کی تعلیم نہیں ہوگی حضور نے آخری خطبے میں فرمایا کہ کسی عربی کو کسی عجمی پہ رنگ و نسل کی وجہ سے فوقیت نہیں لا فضل لی عربی على عجمی ولا لی عجمی على عربی ولا لی احمر على اصوض ولا الاسود على احمد کسی عرب کو غیر عرب پر غیر عرب کو عرب پر کالے کو گورے پر گورے کو صرف پر کوئی فوقیت حاصل نہیں اللہ بی تقوی ہاں جس کا دل باک ہے پرہزگاری کی وجہ سے فوقیت حاصل ہوگی ورنہ قانون ہر ایک کے لیے برابر ہوگا غنام ہو یا آقا ہو کوئی نہیں چھوٹ سکتا اگر چوری کی سزا سڑک میں بھیق مانگنے والے کو دی جاتی ہے تو صرف سے اوپر جو بیٹھا ہے وہ بھی چوری کرے تو اس کو بھی وہی سزا دیو حضور کے زمانے میں ایک معزز خاندان کے خاتون یعنی پیسے والے خاندان کے خاتون رئیس خاندان کے خاتون نے چوری کی اسلام کا فیصلہ حضور نے فیصلہ کہ بھئی ہاتھ کٹو تو سفارش استعمال کی گئی انفلوینس جسو آپ کہہتے ہیں سفارش سورس لگانا کہیں اس طرح ہمیشہ ہم لگایا کرتے ہیں ایڈمیشن چاہئے تو فلام سورس اور لون پاس کروانی ہے فلام سورس تو رسول کے پاس سورس لگانے کے لئے بھئے رسول سے کون بات کرے حضرت زائد بن حضرت سے بات کی گئی کہ آپ جا کر حضور سے بات کرے کہ بڑی موزز خاندان کی خاتون ہے اس کو بخش دیا جائے اشارہ گھبرا گھبرا کے رسول کے پاس گیا کہ یا رسول اللہ بڑی موزز خاندان ہے عزت عبروالی ہے بخش دیجئے اس کا ہاتھ نہ کٹا جائے تو کیا بات کرتا ہے تو ایک ایسی بات مجھ سے کرتا ہے جو مجھ سے نہ ہو سکے پہلے قوم میں اس لیے تباہ ہو گئی ہے کہ جب ان کا غریب آدمی کوئی جرم کرتا تھا تو سزائے دی جاتی تھی جب امیر آدمی کچھ کرتے تھے تو کوئی پوچھا وہ نہیں تھا ہم آ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا ہم دراصل آہ کرتے ہیں تو بدنام ہو جاتے ہیں کہ بھئی اس نے آہ اور او کیوں کیا پر وہ قتل کرتے سکتے ہیں تو ان کا چرچا بھی نہیں ہوتا دسول نے فرمایا خدا کی نظر میں سب برابر ہیں کیا امیر کیا غریب کیا غلام کیا آقا سب برابریں یاد رکھ لَوْ فَاطِمَةِ بِنْتِ مُحَمَّدْ سَرَقَتْ لَا قَتَةُ تُوْ يَدْحَا اگر میری بیٹی فاطمہ نے چوری کی ہوتی میں سرعام اس کے ہاتھ کارڈ ڈالتا یہ حضور کے اقوال حضور کا فرمان کہ میری بیٹی میں بھی یہ حد کارڈ کی ہوتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کارڈ ڈالتا مولانا حضرت امام الشاہ کریم الرسین صلوات اللہ علیہ مولانا فرماتے ہیں وہی اصول امام کی نظر میں ایک نرسری کا بچہ ہو یونیورسٹی کا طالب علم ہو کسان ہو اور ایک کانسل کا پریسرنٹ ہو سب برابر ہیں امام کی نظر میں سب برابر ہیں کوئی بڑا نہیں کوئی چھوٹا نہیں امام کو اپنے تمام روحانی بچی یکسان طور پر پیارے ہیں حضور کو خراجی عقیدت پیش کرتے ہوئے آپ کا آخری پیغام نہیں بھولنا چاہیے کہ میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ جاتا ہوں ایک خدا کی کتاب ہے دوسری میری آل ہے میری اہل بیت ہے میرا امام اطرت ہے اطرت کے بغیر اسلام کی تعلیم مکمل نہیں ہوتی محمد نے جو پیغام دیا وہ ہمارے دلوں تک پہنچا ہے پوشت در پوشت پہنچا ہے محمد کے ہاتھ میں ایک مشعل تھی اسلامی تعلیمات کی مشعل آپ نے جاتے وقت علی کے ہاتھ میں دی علی نے جاتے وقت حسین کے ہاتھ میں دی حسین نے جاتے وقت زین و نافدین کے ہاتھ میں دی علی حاضر قیال وہ مشعل مولا فرماتے ہیں میرے ہاتھ میں سواد پڑے دی ابھی ابھی کینیڈا میں جو حضر امام سے انٹرویو لیا گیا جس کی قصد بڑی عام ہو رہی آپ نے سنا ہوگا مولا سے ایک سوال کیا گیا جس کا مفہوم یہی تھا کہ اسلامی تعلیمات آپ مغرب میں رہتے ہیں آپ کے لباس آپ کی رہنی کرنی کوئی دقت پیش نہیں آتی حضور نے اسوہ حسنہ کا نام مولا نے اسوہ حسنہ کا نام لیا کہ رسول کیا کرتے تھے اپنے زمانے میں رسول پیغمبر بھی تھے لڑائی میں بھی جاتے تھے شادیاں بھی کی تجارت بھی کرتے تھے سب کچھ کرتے تھے انہوں نے اپنے زمانے میں تمام کام انجام لیا میں بھی وہی کرتا ہوں فرماتے ہیں کہ میرے رگوں میں محمد کا خون دورتا ہے اور وہی مشن وہی پیغام حاضر امام آج دنیا کو دے رہے ہیں ایک ہی واحد شخص ہے جو بانگ دوہر لیے دعویٰ کرتا ہے کہ آل نبی اور اولاد علی ہوں جو میرا چیلنج ہے آج نہیں تو کل پہچانیں گے کل نہیں تو پرسو پہچانیں گے آپ نہیں تو آپ کی اولاد پہچانیں گے وہ نہیں تو مستقبل میں پشت اور پشت کوئی نہ کوئی تو پہچانے گا کہ محمد دنیا سے نہیں گیا ہے خدا اس قوم کو خدا نے دنیا کو اکیلا نہیں چھوڑا تنہا نہیں چھوڑا ان کے ساتھ حادی رکھا ہے محمد کے پیغام کا اس علم کے گھر کو مومنوں کے درمیان میں موجود رکھا ہے وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولُ فَقَدْ عَتَى اللَّهِ جس نے رسول کی پیروی کی اس نے اللہ کی پیروی کی جس نے حاضر امام کی پیروی کی اس نے رسول کی پیروی کی جس نے امام کی نافرمانی کی اس کو رسول سے کوئی محبت نہیں ہمارے لئے حضور اکرم کو سب سے بڑا پیغام اور حضور کو سب سے بڑے خراج عقیدت اظہار تشکر یہی ہم دے سکتے ہیں کہ حضور نے اپنے بات جو کچھ ہمارے لئے چھوڑا ہے خدا کے کتاب اور امام اگر ہم نے اس کو مضبوطی سے تھاما اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے محمد سے پوری پوری وفاداری کی ہے میں نے زیادہ وقت لیا جو مقی صاحب نے مجھے دیا تھا اس سے بھی میں معذرت چاہتا ہوں خدا ویند مولانا حضور امام جج جماعت کے تمام گناہ ماف کرے سب کی نیک امیدیں پوری کرے آخر دم تک ایمان سلامت رکھے سکھی سلامت آباد رکھے دیدہ نصیب کرے سلوات پر دندار اللہ حمد صلی اللہ حمد خانہ آدان خانہ آدان مولانا حضور امام امام دیدہ نصیب کرے مولانا حضور امام دیدہ